آج کیسے ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ شب قدر کی چار رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ نیت کیسے پڑھنی ہے اس میں کیا پڑھنا ہے اس کی براکات ہمیں کیا ملیں گی یہ تمام چیزیں جانیں گے تو اگر آپ بھی شب قدر کی یہ چار رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ جاننا چاہتی ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا بلکل توجہ کے ساتھ دیکھیں سنیں اور سمجھیں اور اس رات میں یہ نفل نماز ادا کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ براکات حاصل کریں سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور دوستو آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کی جو چار رکعت نفل نماز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو انسان بھی صدق دل کے ساتھ اس رات میں یہ چار رکعت نفل نماز بتائے گے طریقے کے مطابق ادا کرے گا پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز دعاوں کو قبول فرمائے گا کوئی بھی دعا ایسے انسان کی اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ ایسے انسان کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا بڑے ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں آپ نے بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تلاوت بھی کریں اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں استغفار کی کسرت کریں شب قدر کی جو دعا کے ساتھ شیئر کی گئی نولیج پاور پر وہ بھی پڑھیں اور ان نوافل کو بھی ادا کریں تو آئیے ٹائم کو زیادہ کیے بغیر ان چار رکت نفل نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں طریقہ سنیے آپ نے اس رات میں چار رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں چار رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں کرنے لگی ہوں اے ہمارے مالک و مولا اس رات کی برکتوں سے ان نوافل کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دعاوں کو قبول فرمانا ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پوری فرمانا ہمیں بے شمار نعمتیں اتا فرمانا اے ہمارے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دینا اپنے اپنے الفاظ کے اندر آپ نے نیت کر لینی ہے چار رکعت نفل نماز کی اس کے بعد اس نفل نماز کو شروع کریں پہلی رکعت میں ہم سب کو پتہ سنا پڑی جاتی ہے اور یہ چار رکعتیں آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنی ہیں اکٹھی پڑنی ہیں پہلی رکعت میں سنا سنا کے بعد سورة الفاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورة القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے تھری ٹائم پھر اس کے بعد سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد یہ پوری سورہ مبارکہ پچاس مرتبہ پڑھیں یہ پہلی رکعت ہی ہماری رکعت سجود میں جائیں دوسری رکعت میں آ جائیں پھر اسی طرح فاتحہ شریف کے بعد الحمد شریف کے بعد سورة القدر تین مرتبہ اور سورة الاخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں پھر اس رکعت میں تشہود کے اندر جائیں تشہود سے پھر اٹھیں پھر اگلی دو رکعتیں ادا کریں اسی طریقے سے اور آخر میں چار رکعتیں جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے سلام پھیرنے سلام پھیرنے کے بعد چار رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اب سجدے میں جائیں جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کر ایک مرتبہ یہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پورا کلمہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں سجدے میں جا کر نبافل آپ نے پڑھ لیے چار رکعتیں نفل کی ادا کر لیں اب آپ نے نماز کے بعد سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے ایک مرتبہ یہ پڑھ لینے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی جو بھی دعا مانگیں گے جائز دعائیں مانگیں اللہ پاک کے حضور اپنی تمام حاجات کو پیش کریں اپنی تمام پریشانیوں کو پیش کریں مشکلات کو پیش کریں جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس حوالے سے دعا مانگیں اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا تو آپ نے پوری کوشش کر کے ستائیس رمضہ المبارک کی رات میں اس نفل نماز کو بھی ادا کر لینے مزید نوافل بھی نولیج پاور پہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں یا آئندہ ابھی کیے جائیں گے تو ان کو بھی جاننے کے لیے آپ نے نولیج پاور کو سبسکرائب کر لینے تاکہ وہ ویڈیوز جیسے جیسے اپلوڈ ہوتی جائیں نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستی مسکراتے رہیے گا اللہ نگہبان